سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے گورک دندہ ہوتا ہے یہ آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے آپ کو کہ کس پہ کتنا ٹیکس لگا ہے اور اکومنٹ نے کہاں بڑی باریک واردات ڈالی ہے میرے خیال میں جو بہت بڑی باریک واردات کہیں یا کچھ بھی کہیں ہم سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ تقریباً انیس ہزار عرب کا ٹیکس ہوگا اگزیکلی یہ بنایا ہے اٹھارہ آٹھ سو سیونٹی سیمن کا اس میں نوزار آٹھ سو روپے کا یہ خسارے کا بجٹ ہے تو اس میں ہم جو ٹیکس کی اب اپنا نئے ٹیکسوں کی جو بات کر رہے تھے وہ آ رہا تھا چار سے پانچ ساڑھے تین سے چار ٹریلین روپیرز کی لیکن یہ جو اب ڈیٹیلز آئی ہیں اس سے تو چار ہزار سے پانچ ہزار عرب تک کے نئے ٹیکس لگیں گے اور یہ ڈریکٹ ٹیکسز ہیں انڈریکٹ ٹیکسز تو لگیں گے وہ تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ ہر چیز پر ٹیکس لگا ہوگا تو میرے خیال ہے یہ فر ڈا ٹائم بینگ تو ابھی لوگوں کو سمجھنی آئی گی کہ ہوا کیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں سیلی کلاس کے ساتھ جو ہاتھ کیا گیا ہے آپ اور میں ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ یہ میکسیمم جو ہے تنخواہ دار کے لیے اس کی حد چھے چھے لاکھ سے آٹھ لاکھ کر دی جائے گی انہوں نے نہیں کی اسی پر رکھا ہے اسی پر مزید ٹیکس لگا دیا گیا ٹھیک ہے نال فائلر کو فارٹی ٹیکس مختلف جگہوں پہ دینا پڑے گا لیکن ٹیکس آمدنی جو اصولی طور پہ ہوتی ہے کہ آپ نے کہاں کہاں کٹ لگانا ہے اور کہاں کہاں سے پیسہ پورا کرنا ہے یہ ابھی تک آہ آہستہ آہستہ لوگوں کو پتا چلے گا کہ حکومت کیا کرنا چاہتی ہے میرے خیال میں جو زیادہ چیزیں اچھی کہہ سکتے ہیں ان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ جو فیصلہ ہوا نجکاری کا فیصلہ ہوا مجھے پرسنلی تو بڑا ٹھیک لگا اب پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی بڑی لڑائی ہوگی سوالے سے پی ایم ایل این کی کیونکہ انہوں نے کہا جی کہ یہ ایک سٹیٹنجک فیصلہ ہو گیا ہے کہ یہ لاس میکنگ ہمارے جو ادارے ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بارہ ہزار ارورپیہ یہ نا یہ بارہ سو ارورپیہ جو نا سلانہ یہ اس کی ہمریجنگ ہو رہی ہے بارہ سو ارورپ کی بیجلی چوری بارہ سو ارورپ کے یہ جناب سٹیٹ سیکٹر کی جو ہے نا وہ ہمریجنگ ہو رہی ہے اس کو ہم روکیں گے اب دیکھتے ہیں کہ حکومت اس کو کیسے روکے گی اور پھر اپنے تعدیوں کے ساتھ کیسے معاملات کو نپٹائے گی پھر ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے میرا خیال ہے بہت اچھا قدم اٹھائے گیا ہے کہ وہ تھری پوائنٹ ایٹ ارب سے تیرہ اشارہ ایٹ آٹھ ارب جو ہے نا وہ انہوں نے پیسہ ری فنانسنگ ایکسپورٹ ری فانسنگ کہ کر دی گیا جو میرا خیال ہے ہماری ایکسپورٹ آرواب ایک ارسے سے سٹیگنٹ ہے تیسی کتیس بلین پہ definitely یہ اوپر جائے گا اور پھر ساتھ رسک شیئرنگ جو ہے نا ایکسپنڈیچر وہ بھی ساتھ ساتھ کیا جائے گا حکومت دیکھے گی کہ جہاں آم ایکسپورٹر کو رسک دینا پڑ رہا ہے یا رسک اس میں شمار ہے تو وہاں ان کے ساتھ وہ شیئر کرے گی پیسہ دے گی تو میرا خیال ہے یہ اچھی باتوں میں سے ایک ہے لیکن جنرل ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیپلز فرینڈی تو نہیں ہے نہ یہ انویسمنٹ اورینٹڈ ہے یہ بجٹ پیش کیا گیا صرف ایڈھاک بنیادوں پہ کہ کسی طریقے سے معاملات کو آگے لے جائے گیا اب سفٹی پرسنٹ زیادہ بجٹ جو ہے نا وہ آپ کا بجٹ خسارے کا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ساری شرائط آئیم ایف کی معنی گئی ہے اور اسی طرح سے آگے چل کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقی جو ہم دیکھ اچھی حکومت کرے گی جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے ان سے ٹیکس کیسے وصول کیا جائے گا ابھی تو بہت زیادہ بیک لیش آئے گا اس حوالے سے جو جس انداز سے اچھا دے کہ ریل اسٹیٹ پہ کوئی ٹیکس لنگ آیا گیا آہ ریل اسٹیٹ پہ لگایا گیا انکم ٹیکس آگریکلچر جو ہے اس پہ انکم ٹیکس کو ہی نہیں لگایا گیا اور لیکن جس انداز سے انہوں نے ریل اسٹیٹ کو ٹارگٹ کیا ہے اس میں بھی نان فائلر کو کیا ہے کہ پنتالیس پرسنٹ ان کو زیادہ دینا پڑے گا لیکن آپ بات یہ ہے اور باب اور آرما کہ یہ اس حوالے سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریل اسٹیٹ میں تو پیسہ ہی سارا بلیک پیسہ ہے وہاں تو ان فارمل ایکانومی ہے بشمار پیسہ ہے اس کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا ہے یہ بلکل وہی ہوا نا جو آرٹ نورو سے آپ بھی مستقل ٹرانسپیشن میں آپ بات کرتے رہے تھے کہ ان سیکٹرز کو اس سے پہلے بھی کوئی ٹیکس نیٹ میں نہیں لا سکا اور اس بار بھی یہ بہت ہی مشکل ہوگا اور ہوا بھی بالکل آہ اسی کے مطابق ہے جی اسی کے مطابق ہوا اور اب دیکھنا یہ ہے کہ سوالے سے جو بعد میں کوئی پولیسی حکومت کی آتی جب اس سوالے سے آہ بریف کریں گے جو ایکسپلین کریں گے بجٹ کی چیچہ دیتا ہے چاہتے ہیں کل پریس کانفینس ہوگی ان کی تو بہت سارے سوالات پوچھے جائیں گے شاید وہاں پہ وہ بتا سکیں کہ بھئی آہ اصل اس میں حدف کون ہوگا کیا اس سے آہ انویسٹمنٹ متاثر ہوگی جو لوگ بہت سارے لوگ اربوں روپیہ لے کے باہر بیٹھے ہیں وہ سوچ رہے تھے کہ ریئر سٹیٹ تین چار سال سے بیٹھا ہوا ہے اس کے اٹھانے کے لیے حکومت کوئی اخدمات اٹھائے گی لیکن اخدمات تو اس لحاظ سے تین ہوئے پیسہ جن کے پاس بلیک بنی ہے وہ اس کو کو کیسے انمیٹ کریں گے ایک دفعہ پھر میرا خیال ہے ان کے لیے مشکل ہو جائے گی کوئی باہر کی طرف جائیں گے کیا کریں گے کیا نہیں پھر یہ ہے کہ کوئی کوئی پیسہ وائٹ کرنے کی سکیم بھی کوئی نہیں آ رہی اس حوالے سے ہو تو آئی ایم ایف پیچھے پڑا ہوا ہے کہ کوئی امنیسٹی سکیم نہیں لے کے آئیں گے تو میرا خیال ہے بڑا مشکل ترین بجٹ ہے اور مشکل ترین حالات میں یہ بہت بڑے خسارے کا بجٹ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے آئی ایم ایف کی ساری شرائط مانے گئے ہیں پروسس میں یہ ہے کہ آپ میں سارے لوگ گھنیں گے اس کو جیسے کہ ایکسپیکٹ بھی کر رہے تھے کہ آئی ایم ایف یہ اس کا بڑا انفلنس ہوگا اس بجٹ پہ لگاری صاحب کی کیا انڈرسٹیننگ ہے جو آج بجٹ پیش کیا گیا اس سے مطالق لگاری صاحب جتنا ہم ایکسپیکٹ کرے تھے اتنا ہی سخت بجٹ آپ کو دکھ رہے ہیں آپ کی انیشل انڈرسٹیننگ کے اسے مطالق لگے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو بجٹ عالمی داروں کی طرف سے آتا ہے وہ کبھی بھی عوام کا دوست بجٹ نہیں ہوتا ہے عوام دوست بجٹ بالکل ہو ہی نہیں سکتا ہے چونکہ وہ بہت آپ اوپر کی سطح کی جو ہے فرمیشن پوری کر رہا ہوتا ہے پھر یہ کہ یہاں پر جو مافیاز ہیں ان کو تو آپ ہاتھ ہی لگا سکتے ان کی طرف آپ روخ ہی نہیں کر سکتے ہیں آپ اپنا ٹیکس بیس جو ہے اس کو براؤڈ نہیں کر سکتے ہیں یہ آپ کے بس میں نہیں ہے آپ نے ریاست نے اپنی ناکامی ظاہر کر دی ہے کہ وہ اس کو بڑھانے کو تیار نہیں ہے کسی سیکٹر کی طرف جانے ہیں تین میجر سیکٹر سے کہ جناب ریالی سٹیٹ کی طرف جائے گی نہیں گئے جائے گی جناب کہ یہ ان پر ریٹیلرز کے طرف جائے گی ان کی طرف بھی نہیں گئے اگری کلچر کی طرف جائے گی وہاں بھی نہیں گئے اور بلکہ یہ کیا کرتے ہیں اس دفعہ جو بجٹ میں مجھے لگ رہا ہے جو انہوں نے ٹارگٹس بنائے ہیں حیرت انگیز ٹارگٹس دنیا ایسا ہوتی ہے کہ جی ڈی پی اگر بھر جاتی ہے تو اپنا اس کا ٹارگٹ بڑھا جاتے ہیں اور اس کو اور آگے لے جاتے ہیں اگر آپ نے چھے پرسنٹ حاصل کیا ہے تو آپ کوشش ہوتی ہے آپ کے کہ سات پرسنٹ اور آٹھ پرسنٹ کی طرف جائیں یہ عجیب پہلی دفعہ بجٹ ایسا پیش کیا گیا ہے جس میں انہوں نے اگریکلچر میں جس کی شرح نمو جو اچھے شرح چھے فیصد تھی اس کو کم کیا ہے کہا ہے کہ ہم اس کو جو اگلے آہ بجٹ میں اس کو اس کو دو فیصد رکھ رہے ہیں یار کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے بڑھتی ہوئی آہ میں یہ ایک بات بالکل سمجھتا ہوں کہ جب ان کی حکومت ہوتے ہیں شرفہ کی حکومت ہوتے ہیں عمرہ کی شرفہ کی رہوسہ کی اور ایک ریزن اس کا یہ ہے کہ وہ جو رائس ایکسپورٹ ہوا تھا چار بلین کا وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ابھی انڈین رائس انٹرنیشنل مارکیٹ میں بین ہے تو وہ پاکستانی رائس کو وہ مارکیٹ مل گئی اس لیے شاید یہ حادثاتی طور پر انہوں نے چھے پرسنٹ کا ٹارکٹ اچیف کر لیا ہے جو کہ جب انڈین رائس واپس آئے گا مارکٹ میں نہیں حادثاتی طور پر یہ یہ حادثہ پھر بھی تو ہو سکتا ہے یہ صورتحال پھر بھی ویضا ہو سکتی ہے آپ پہلے لیوم کرنے کی جناب ہم نے اپنی ایگری کلچر کا ٹارکٹ ہے اس کو کم سے کم کر کے رکھیں گے آپ یہ ٹائے کرنے کی جناب جہاں پر ہم پہلے تھے وہیں سے اتفاقن اگر آگے بڑھ گئے ہیں تو اس سے آگے جانے کی ضرورتی نہیں ہم نے سوچنے کی ضرورتی نہیں اس طرف تو میرے خیال میں یہ جو اہداف رکھے گئے ہیں ویسے ہی کہیں تو بہت زیادہ اور اپٹیمیسٹک ہو گئے ہیں اور کہیں کہیں اسے پیسے ہو گئے ہیں کہ جناب وہ جو ترقی ہم نے کی جو اتفاقن ہو گئے تھے آپ آئندہ ترقی ایسے نہیں کریں گے بلکہ اس سے کان پکل لیں گے تو ایک تو یہ صورتحال ہوئی ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ اس دفعہ بڑا جوشک خروش پایا جاتا ہے کہ جناب ہم جا رہے ہیں نجکاری کی طرف تو نجکاری کے اندر ماضی میں جس قدر بھی نجکاری ہوئی ہے اس کے اندر جو گھپلے ہوئے ان کو کون ایکسپلول کرے گا کون جا کر بتایا گا کہ جناب اتنے بڑے گھپلے ہوئے اور انہی کے حکومت میں ہوئے جو موجودہ حکومت میں ہیں انہی کی حکومت جتنے بھی کوئی ٹرانسپینٹسیوس میں نہیں نظر آتی ہے آپ کو جو بھی ادارے آہ پریویٹ سیکٹر میں گئے ہیں آہ پبلک سیکٹر سے پریویٹ سیکٹر میں گئے ہیں ان کے اندر بہت بڑے گھپلے ہوئے ہیں ہر طرح کے گھپلے ہوئے ہیں اب جب یہ ہو رہے ہوں گے تو تو آپ کا ویسے بھی انٹرس داؤ پر لگا ہوگا آپ جا رہے ہیں آؤٹ سورس کرنے کے لیے ہمیں یہ پتا ہے کہ جناب اپنے شہرہوں کو تو گروی رکھ لیا ہے آپ نے امارتوں کو گروی رکھ لیا ہے باقی شاید پریزیڈنٹ ہاؤس رہ گیا ہمیں نہیں مالکہ رہ گیا ہے کہ نہیں رہ گیا ہے پرائیم میریسٹر ہاؤس رہ گیا ہے اور ہماری سپریم کورٹ کی بلڈنگ رہ گیا ہے پارلیمنٹ ہاؤس رہ گیا ہے آپ نے ان کو گروی رکھنا ہے اور اس کے بعد کرزہ حاصل کرنا ہے پھر جن کے بعد گروی ہوگا وہ ہی اپنے معاملات تائے کریں گے وہی چیزوں کے بارے میں تھے صحیح چلیں آہ آپ کے جانب آتے ہیں آمیرزیہ صاحب یہ آہ آپ کس طرح سے اس بجٹ کو آپ کے انیشنل ریمارکس جانا چاہیں گے کہ اچھا کیا تھا برا کیا دیکھا آپ نے کہاں کہاں پر سختیاں کس سیکٹر میں دیکھئے ہیں یہ پہلی بات تو ہی کہ بڑے مشکل حالات میں ایک مشکل بجٹ ہے یہ اور میرے خال میں سب کو اندازہ تھا عام آدمی کو بھی تھا اور جو ہمارے کاروباری حضرات تھے ان کو بھی تھا اور جو ہمارے معاشی مہارین تو ان کو بھی تھا کہ یہ آسان بجٹ نہیں ہوگا اچھا حکومت جو بھی کہتی رہے لیکن ظاہر ہے کہ اس کے پاس فسکل سپیس اتنی نہیں تھی کہ جو لوگوں کی توقعات تھی اور جتے بڑے بڑے مسائل جو ہمارے لوگ شکار تھے جی جی آمیر صاحب بات چاہتی ہے تو میں یہ ارشکل تھا کہ اتنی فسکل سپیس نہیں تھی ہماری حکومت کے پاس کہ وہ کوئی بہت زیادہ مہم جو ہی کر سکے ہمیں سمجھنا ہی چاہیے کہ ہم لوگ جو ہیں بلکل ایک کہتے ہیں ٹائٹ آہ وہ کہتے ہیں روپ کے اوپر اس و پاکستان سفر کر رہا ہے ایشو کہ ہے ہمارے پاس کہ ہمارے پاس ایکس ایکسٹرنل لائیبیلٹیز بہت زیادہ ہیں ہمیں پچیس سے ستائیس ارب ڈالر جو ہیں وہ بیرونی ملک کے قرضے میں دینے ہیں بلکل وہ ہمارے اوپر کمیٹمنٹ ہے اچھا اگر آپ اس میں جیسے بھی لغیر صاحب فرما رہے تھے کہ ہماری معاشی گروت میں جب ہم اضافہ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتے کیونکہ گاڑی پرانی ہے اور اس میں سٹریکشنل فلاؤز ہیں تو اس میں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ کسی بھی سٹیٹ بینک کے لیے بڑی خطرناک صورتحال ہوگی تو اب کرنا یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کو اس کو بھی قابو رکھنا ہے ایکٹرنل اکاؤنٹ کو بھی اور اپنے اور اپنے کرنٹ اکاؤنٹ کو بھی اس کی وجہ سے جو ہماری ہیں ایک اتیاز سے آپ جب بھی دیکھیں کہ ہماری اکنومک گروت جب بھی تیز ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو ظاہر ایک اسی لیے بہت اتیاز سے چلانا ہے اس گائیڈی کو اور یہ جو انہوں نے میرے خیال میں ایک نومینل رکھا ہے ایک تین اشاریہ چھتیس فیصد ہے جو بھی ہے تو وہ ایک اس وقت کے حساب سے مناسب ہے کیونکہ ہماری اکانومی جو ہے وہ فورڈ نہیں کر سکتی نو ارب کے آپ کے پاس اگر فورڈ ایک چینج وہ ہیں زخائر ہیں تو آپ زیادہ اس کو اینرڈی سیکٹر اور گردیشی کرزہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے اور اس پر گفتگو کے لیے امار حبیف صاحب جو انہیرڈی ایکسپرٹ بھی ہیں امار صاحب موجود ہے امار صاحب بہت شکریہ آپ وقت نکالا اپنے پروگرام کے لیے جو گردیشی کرزہ جس انداز سے بڑھ رہا ہے اور پاکستان کی اکانومی پر ایک بڑا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے اس بجٹ میں جو پاور سیکٹر کی ترقی کے لیے جو امانٹ رکھا گیا کچھ ڈائی سو ارب کے قریب آپ کو لگتا ہے یہ کافی ہے مسئلہ کا حل کیا ہے چلیں امار صاحب کو ہم دوبارہ ریکنیکٹ کرتے ہیں جی آمیر صاحب آپ ذرا اپنی گفتگو جاری رکھے گا اور یہ گردیشی کرزہ کا کتنا عام کردار ہوگا ہمارے اس خسارے کو بڑھانے میں دیکھیں پہلے تو یہ جو میکرو ایکانومی کے نمبرز ہیں وہ ہمیں دیکھنے چاہیے کہ اس وقت جو گورنمنٹ نے کیا کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس مرتبہ ہمارا کرنٹ ایکاؤنٹ اتنا زیادہ نہیں رہا جو ہمارا آٹگوئنگ فسکل ہیر ہے بہت مشکل دو سو ملین کے قریب ہے دو سو ملین ڈالرز کے قریب ہے اس مرتبہ آپ دیکھیں حدف انہوں نے رکھا ہے کرنٹ ایکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا راؤنڈ فو پائنٹ فائیو بلین جو کہ کافی سبسٹینٹیو ہے لیکن یہ منیجیبل ہے کہ اگر انہوں نے اپنا ایکسپورٹ ٹارگٹ کو ایک اچیف کر لیا اگلے برس کے اور جتنا ہم لوگ ریمیٹنسز کی توقع کر رہے ہیں وہ کر ہمارے پاس آ جاتی ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان جو ہے بلکل کہتے ہیں نا کہ نکل جائے گا اس مشکل صورتحال سے ہمار حبیب صاحب آگئے ہیں جناب پہلے ان سے گپ کرنے ہیں اس کے بعد پھر ہمار صاحب تو یہ جو اس وقت گردیشی کرزہ ایک ہماری اکانومی پر بوجھ بنا ہوا ہے ظاہرے اس بجٹ پر بھی اس کے اثرات ہمیں نظر آئے ہیں آنے والے دنوں بھی بھی اثرات نظر آئیں گے اس مسئلے کا حل کیا تجویز کریں گے آپ گردیشی کرزہ جو ہے اس کا تو آلریڈی بجٹ ہوا بھائی یہ آماؤنٹ مگر جو بجٹ ڈاکیمنٹ میں اگر آپ بہت کرٹیکل چیز دیکھیں گے وہ یہ کہ جو ڈسٹریبیشن کمپنیز ہیں اس کی پرائیوٹائزیشن کی بات کی گئی ہے اگر یہ پرائیوٹائز ہو جاتی ہیں یہ لاؤسز کم ہو جاتے ہیں تو آگے جا کے کم ہو جائے گا تو ابھی کے لیے نہیں ہمیں آگے کے لیے دیکھنا چاہیے کہ جو جو ریفارمز ہو رہے ہیں ریفارمز اب تک وہ نہیں ہوں گے اس سے پہلے یہ گردیشی کرزہ ختم نہیں ہو سکتا مگر آگے کے لیے کم از کم سبسیوڈی ہم نے رکھی بھی ہے اور یہ جو نور ڈسکوز اور جنکوز کو پرائیوٹائز کرنے کی بات کی ہے اب یہ کتنا لانگ کرم پروسس ہو سکتا ہے ابھی تو یہ صرف شاید ایک تنکنگ پروسس میں ہے ابھی اتحادیوں کو منانا اور ابھی ہم نے دیکھا بجٹ سے پہلے کیا سین کریئیٹ ہوئے نہیں نہیں کافی فیڈلی ایڈوانس ٹیجز میں ہے یہ چیز کیونکہ اس پہ کافی کام ہو بھی چکا ہے اور کافی عرصے سے کام ہو بھی رہا ہے اور یہ سب کا اندازہ ہو گیا ہے اس چیز سے کہ اگر اس کو ریفارم نہیں کریں گے تو خسارہ بڑھتا ہی رہے گا تو بہتر یہ ہے کہ ابھی ریفارم کرنے بجاہ اس کے کہ بات بہت آگے نکل جائے اور کوئی بیچے کام ہو میں نہ آپ آئے اور ان ریفارمز کا مطلب یہ ہوگا جو کپیسٹی چارجز ہم کوئی چوالیس پہنٹالیس زار میگا وارڈ کی ہم دے رہے ہیں پے کر رہے ہیں اور سردیوں میں ہم بارہ آزار اور گرمیوں میں ہم تیس زار میگا وارڈ استعمال کر رہے ہیں تو وہ اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی بلکل اس سے ہماری بیسک کے لیے ابھی نہیں جان چھوٹے گی کیونکہ کپیسٹی چارجز ایک الگ چیز ہے وہ یہ چیز ہے کہ آپ نے تو پاہ پران لگائے ہیں کیونکہ ملک ترقی کرے گا اس کے آگے سپنایا آئے گی تو اس سے ہوگا مگر جو ان ایفیشنسی سطح ہوگی سرگولر دیفیسٹ گی اس سے بجلی کیمت آلریٹی کم ہوگی جس سے جنریشن کی بھی کیمت جو ہے وہ کم ہو جائے گی جس سے اوورال جو ہے جب تیریس کم ہوگا جب تیریس کم ہوگا جب تیریس کم ہوگا تو دیمانڈ آٹومیٹیکلی اس کی بڑے گی تو اس طرح جو ہے بالکل اس میں فائدہ ہوگا ٹھیک ہے اور یہ تمام آئی پی پیز کو ہمیں کرنا پڑے کا پرائیوٹائز یا یہ جو نو کی طرف ابھی ایک انیشیٹیو لیا گیا یہ اس سے کام چل جائے گا یہ ڈسکوز جو ہے ڈسٹیبیوشن کمپنیز ان کو تمام کچھ پرائیوٹائز ہوں گی اس میں اور کچھ جو ہے لانگ ٹرم کنسیشن کے طرح کام ہوگا جس میں کچھ پرائیوٹ کانٹریکٹر یا دوسری پارٹیز کو جو ہے لانگ ٹرم کنسیشن کے دے دی جائے گا یہ اگر پرفارمنس امپروو ہوتی ہے تو اس کے تحت جو ہے ان کو کمپنسیشن کی جائے گی کچھ پرائیوٹائز ہوں گی اور کچھ مختلف پانٹریکٹس کے طرح دی جائیں گی آگے آمر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تشامل حق صاحبی آمر صاحب اس سے ریلیٹڈ کچھ کوئسٹنز اگر آپ رکھنا چاہیے امار صاحب ایک بریف سا کومنٹ ہے کہ دوزار ستائی 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 سکھ ہمیں کپیسٹی پیمنٹ کرنی ہے اور یہ جو ہماری ماضی کی دو حکومتیں رہی ہیں دو تین حکومتیں پیبلز پارٹی سے اس رومینس کا آغاز ہوا تھا آئی پی پیز کے اور پھر نون لیگ نے آ کر اس کو دوسری انتہا پہ پہنچا دیا تم لوگ سٹک ہو گئے ہیں مشکل میں پسا ہوا ہے پاکستان اور آپ کو ہر حالت میں جو ہم لوگ ساٹھ اکسٹھ روپے چونسٹھ روپے بجلی کی قیمت دے رہے ہیں اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ آئی پی پیز ہے یقیناً وہ تو ہمیں دینے ہی دینے ہے کہ ہم بجلی استعمال کریں نہ کریں کیونکہ انیجی مکس کا خیال نہیں رکھا گیا ہاں اب یہ ہے کہ اگر آپ دسکریبوشن اور وہ لاؤسز کم کر دیتے ہیں چوری کم کر دیتے ہیں اپنی بجلی کے ٹرانسپیشن لاؤسز کم کر دیتے ہیں تو غالباً ایفیشنٹی بڑھنے سے فائدہ ہوگا اور یقیناً یہ جو پرائیوٹائزیشن ہم نے دیکھا کہ الیکٹر پرائیوٹائز ہوئی اس پہ ہمیں شکایتیں ہیں لیکن اس کی کارکردگی اگر آپ اوورال دیکھیں اس دمانے سے جب کی ایسی ہوا کرتی تھی اس سے بہتر ہوئی ہے تو پرائیوٹائزیشن لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو مشکل میں ہے وہ ایپی پی کے ساتھ جو ہم لوگوں نے غلط مہائے دیکھی آپ ایک مثال دیکھیں نا کہ ساہیوال میں کول فائٹ پاور پلانٹ لگایا گیا وہاں پہ مطلب ہے آپ امپورٹڈ کوئیلا کراچی سے پتنی کہاں سے لے کے جاتے ہیں وہاں تک ایک ایک اگریکلچرل بیلٹ میں کیوں لگایا گیا تھا اب کون اس کے اتصاب کرے گا وہ پاور پلانٹ بند پڑا رہتا ہے اور آپ کو پیسے دینے ہیں اور آپ لوگوں نے اپنا شوق پورا کر کے دیکھ لیا تو جب آپ اس طرح کے کوتہ بینی قصر کہتے ہیں نا کہ شورٹ سائٹڈ آپ لوگوں نے جب حکومتوں نے فیصلے کی ہیں اور اس طرح کے پلانٹ لگائے ہیں اس کا کون جواب دے اور آج وہی لوگ جو ہیں مطلب ہے کہ جن کی وجہ سے یہ درد ہوا ہم ان سے توقع کر رہے ہیں کہ وہ درد دور کر رہے ہیں اللہ کرے ایسا ہو لیکن مجھے ذرا سا ہمیشہ سے میں اس معاملے میں ذرا سا اس کا وصفصوں کا شکار ہوں کہ ہماری جو ڈیموکرائٹک الیکٹیڈ گارمنٹس ہوتی ہیں پلٹیکل فیصلے کرتی ہیں جیسے بجٹ میں انہوں نے پلٹیکل فیصلہ کیا کہ جی پارلیمنٹریانز کو ہم بجٹ دیا کریں گے تو وہ ایک اس طرح کا فیصلہ ہے کہ جو آئی ایم ایف کے ایڈوائز کے خلاف ہے ہمیں پتا ہے کہ وہ پلاننگ کمیشن کا بھی مطلب اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا خیر بات کیا اور نکل جائے گی لیکن ہمیں ذرا سے اس کو پنچ اوف سول کے ساتھ لینا چاہیے جی ایتشام صاحب کچھ اس پر کہنا چاہیے ایتشام صاحب آپ کو بھی وہی وسوس ہیں جن کا عامر صاحب نے ادھار کیا تو عامر صاحب بات کر رہے ہیں یہ پولیسی سٹیٹمنٹ کی حد تک تو فائنس منسٹر نے جو آت بات کی ہے چلیں اور دیکھتے عمل کتنا ہوتا ہے اب وہ کہہ رہے ہیں جی شفٹ کریں گے فوکس ہم یہ یہ ایتھرمل سے ہائیڈل کی طرف جائیں گے اور ہمیں وینڈ اور سولر کی طرف ہم جائیں گے وہاں مارا فوکس ہوگا لیکن سوال یہ ہے کہ اس وقت ہمارے جو چوالیس کے قریب جو چالیس قریب آئی پی بزین جس میں تیس سے زیادہ جو چائنیز کے ہیں جن سے باہدے اتنے خوفناک اور کپیسٹی پیمنٹ والے کیا ہوئے ہیں کہتے ہیں کسی کو مت بتائیں جس پہ آئی میں بھی خفا ہوتا ہے کہ ہمیں بتائیں کہ کس ٹیرف پہ آپ نے سوائے دیکھی ہوئے میرا خیال ہے یہ بگسٹ ہول ہے جو ہم روز کہتے ہیں نرڈی سیکٹر کا اس کے لیے کوئی پالیسی نہیں بنائی گی کوئی اس حوالے سے میں دیکھ رہا تھا تقریر میں کہ وہ بتائیں گے کہ کیا پالیسی حوالے سے ایکشنز ہوں گے کوئی نہیں بتایا جا رہا وہی گرسی کردہ جو چھبیس سو عرب کا بجلی کا اور تقریبا انیس عرب کا یہ آپ کا گیس کا ہے یہ پانچ ٹریلینٹ سے زیادہ کا ہے یہ اس کو کیسے کریں گے دیکھیں یہ جن کو کو بھی ان کو جنریشن کمپنی کو بھی انہیں انشکاری کی طرف لے جانا ہوگا اور ڈسٹریبیشن کمپنی کو بھی اور واپدہ کا بھی سوٹنا پڑے گا کہ اس کا ہم نے کیا کرنا ہے دیکھیں یہی مافیا ہے جنہ آئی پیس والے کیا ہیں وہ تھرمل لابی وہ ان کو ہٹنے نہیں دیتی کہ آئیڈل کی طرف جائیں آج بھی آپ دیکھنے کہ وہ کہتے اتنا پوٹنچل ہے چالیس ویساعت پانی آپ کا درہوں سے چلا جاتا ہے سمندر میں اور کوئی بند باندھے نہیں جا سکتے مجھے یاد آتا ہے بار بار بات ہوتی ہے کہ بیاسی میں تراسی میں ایٹی تھری میں بابڈا نے چار سو پچیس آف سائٹ ایڈنٹی فائی کی تھی جہاں پہ دس سے سو میگا وارٹ تک کے چھوٹے چھوٹے پاپ پلک سکتے ہیں اپنا کیا بیجلی کے یونٹ لیکن نہیں لگائے گے اس لیے کہ تھرمل جو ہے نا ان کی لابی تھی پیسہ کھلایا جاتا تھا کھایا جاتا تھا یہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہم نے دیکھا کس طریقے سے ہوا شاید حسن خان ایک صاحب تھے وہ چلے گئے ہمارے بھی دوست تھے زرداری صاحب سے بڑی دوستی تھی ان کی وہی ہے سارا کچھ لے کے آئے تھے نوازشی صاحب نے جب آئے دے کیے تھے انہوں نے بھی دیفنیٹلی وہاں پہ بھی کہا جاتا ہے کھانچے لگے تھے سب کچھ ہوا تھا ان کے دمانے میں بہت زیادہ ہوا پھر جو پی ٹی آئی کے دور میں لگے وہاں پہ بھی یہی کچھ ہوا پی ٹی آئی کے دور میں ایک اچھی بات ہوئی تھی کہ ان سے ری ویزٹ کیے گئے تھے ماہ دے اور تیہ کیا گیا تھا کہ چھے سو سے آٹھ سو رپیہ وہ کہہ رہے تھے ہم واپس کریں گے کہ پیسنگ چارجز ختم کریں گے لیکن وہ صرف ماہ دے ایم ایو تک رہے ٹرانسلیٹ نہیں ہوئے ہارڈ ایگریمنٹ میں تو میرا خیال ہے اس کا تو یہ جب تک انرجی سیکٹر کا یہ کوئی پولٹیکل ڈیسیئن نہیں لیتے میرا خیال ہے یہ بات نہیں بھی ایک چیز میرا خیال ہے کہ زیادہ ہے جو اس سے زیادہ میرا خیال ہے آمیر صاحب اور لگائی صاحب آپ بھی بات کریں اس میں وہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ دھوکہ دیا ہے جو ہمیں عداف پیش کیے گئے ہیں چلیں تھری پائنٹ سیکس پرسنٹ گروس ریڈ تو پچھلے تھا تھری پائنٹ وائی پرسنٹ تھا ٹو پائنٹ ٹو تھری پرسنٹ کے قریب ہوا ہے یہ تو چلیں ایک پرسنٹ بڑھا کے دیا ہے آپ مجھے بتائیں بارہ پرسنٹ افرات ہزار مہنگائی کے رکھائے فگر وہ میری کے مہینے میں گیارہ شاہد گیا چھہتر فیصد ہوا ہے یہ منٹ ٹو منٹ بیسیز میں ہوا ہے یئر اون یئر بیسیز پہ آج بھی مہنگائی ارباب اور آمنہ جو ہے نو بائیس ٹے چھبیس پرسنٹ تک کڑی ہے یہ جھوٹ ہے یہ کبھی بھی نہیں ہوگا جو کام کرنے والے سے انہوں نے نہیں کیے پھر بجٹ خزارہ وہ بتا رہے ہیں فائی پائنٹ نائن پرسنٹ مجھے بتائیں کہ جب توٹل بجٹ آپ کا کلوز ٹو نائنٹین ٹریلن کا ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں گفتو گوئی سے شروع کریں کہ حداف جو سیٹ کییں گے وہ بڑے انریالیسٹک لگ رہے ہیں پہلے کتنے اچیف کر لیے تھے پچھلی بار کی اگر بات کی جائے اور اس بار کس طرح سے کیا بنایا جائے گا پات کیا ہوگا یہ ہے کہ یہ اتنا والیوم تو ہمارا بجٹ دیفیسٹ ہے ہم اس سے آگے کیسے بڑھیں گے جہاں بجٹ کا خسارہ جو ہے وہ ایک ٹین ٹریلین کے قریب جاتا ہو اگر وہ اٹھانوے خرب کے قریب جگر بجٹ کا خسارہ ہے تو آپ ایک سو سی خرب کا بجٹ پیش کر کے اس سے کیا حاصل کر لیں گے اور اس میں کون سی الیکوشنزہ سے آپ کریں گے اور بعد میں یہی ہوتا ہے کہ اس ہی ہوتا ہے کہ اس ہی میں گھپڑے ہوتے ہیں اس ہی کے اندر بیٹھ کر جو چیرے ہوتے ہیں ایک بات میں آپ ہی سے بتا جاتا ہوں آپ کو انتظار میں رہیے ایک اور بجٹ آئے گا جو منی بجٹ ہوگا اور اصل بجٹ وہ ہوگا جو یہ پیش کریں گے مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس ہی بجٹ پر یہ معاملات کو چلائیں گے یہ آگے لے جائیں گے اور آگے جائے کر اور لوگ ان کو خوار کریں گے اور ان کے ان کے قریب ہے ہی نہیں جو بیسک ٹارگٹس ہیں وہ نہیں کرتے ہیں اس طرف جائیں گے نہیں کہ جہاں پر جا کر ان کو اپنے ریسورسز بڑھانے ہیں جہاں پر جا کر انہیں ٹیکسیشن کرنی ہے اس طرف جائیں گے ہی نہیں تو ہمیشہ اس کوشش میں رہیں گے کہ اس طرف نہ جانا پڑے ریال اسٹیٹ کی طرف نہ جانا پڑے اس لیے کہ وہاں ان کے پر بھی جلتے ہیں ان کے ہاتھ بھی جلتے ہیں جو بھی اس طرح رخ کرے گا اس کے ہاتھ اور پاؤں چاہ سب جلنا شروع ہو جائیں گے اس طرح سے ریٹیلر کے پاس جائیں گے نہیں اس لیے کہ وہ آگ لے کر سڑکوں پر آ جائیں گے کہ یہ کیا کر رہے ہمارے ساتھ آپ وہ جو اسمبلیوں کے اندر فیوڈل بیٹے ہوئے ہیں آپ جاگرداروں کے پاس جارے سکتے ہیں کہ جناب آئیے مہربانی کیجئے آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جئے آپ بھی ہمیں وہ ٹیکس دیجئے مسئلہ یہ ہے کہ انٹینشن بھی اور پھر یہ کہ ایپ بی آر کا جو اپنا دھانچہ ہے وہ تو ہی ٹیکس انٹی ٹیکس ہے وہ ٹیکس کے ٹیکس پیرز کے لیے فرنڈلی نہیں ہے وہ تو ٹیکس پیرز جو ہے اس کو خوار کرنے کے لیے ہے وہ اسی لیے بیٹھ کر کرتے رہتے ہیں اور لوگ کے ساتھ جوڑ کر کرتے ہیں نہیں ہوتا ہے کہ جناب وہ پاکستان کے مسائل کو بڑھیں وہ اپنے مسائل پر توجہ دیتے ہیں اور ان کے جتنے بھی ہوتا ہے اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں پاکستان کے مسائل کو حل نہیں کرتے ہیں اور اس صورتحال کے اندر ہم کیسے آگے بڑھیں گے جب آپ کا خسارہ آپ کا بجنس کے قریب ہو گیا ہو تو آپ کیسے آگے بڑھنے کی توقع کر سکتے ہیں کیسے آپ اس مور کو آگے لے جا سکیں گے احتشام صاحب ابھی اس ساری سیچویشن میں آسان الفاظ میں میں جاننے کی کوشش کروں گی کہ اس بجٹ میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ عوام کو کس حد تک اور کہاں پہ ریلیف ملے بلکل آسان الفاظ میں دیکھیں آسان الفاظ میں تو دو چیزیں ہم نا جس پہ آپ اور میں لگاری صاحب آمیر صاحب اور سب لوگ ہم باتیں کرتے رہے ہیں کہ جو حکومت کا دعویٰ تھا کہ جی خاص طور پر دباؤ تھا باہر سے بھی آئی میپ سے بھی کہ بھئی آپ بیل ٹائٹنی اپنے اخراجات کم کریں کتنے کم کریں گے غیر روی اخراجات جو سب لوگ کہتے تھے اٹھتے بیٹھتے کہتے تھے آج دیکھیں فانیم سیر صاحب نے اس حوالے سے ایک لفظ نہیں کہا کوئی بروڈ میپ نہیں دیا کہ جی کس حدارے سے کتنا پیسہ کٹا جائے گا کس حدارے کے غیر روی اخراجات کم کیے جائیں گے کوئی ذکر نہیں کیا دوسری بات عام آدمی کے حوالے سے ہم نا انہوں نے کہا تھا کوئی سوشل پروٹیکشن جو ہم دیکھتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں سیفٹی نیٹ کو ہوگا وہ صرف زبانی حد تک ہے کہ جی ہم ان کو کریں گے کیسے کریں گے وہ پیسہ جو ان لوگ سوائے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے انہوں نے نہیں دیکھا کہ اس وقت تقریبا آپ نے فارٹی فائی پرسنٹ سے زیادہ آبادی آپ کی غربت کی نیٹلی سطح پر چلی گئی ہے ہزار سے پینٹسیز ہزار انہوں نے ترخواہ کر دی ہے منیمم اتروائی آپ دیکھنے آپ کے لیے میری ترخواہ گورنمنٹ کے لوگوں کے لیے چلیں ٹھیک ہے انہوں نے ترخواہ بڑھا دی ہے ایک سے سونہ کے لیے بڑھا دی ہے بیس پرسنٹ پچیس پرسنٹ اور بیس پرسنٹ سترہ سے بائیس کی بڑھا دی لیکن بے شمار لوگ ہیں جو خالی گورنمنٹ میں تو ٹوٹل آتے ہیں تیرہ چودہ لاکھ ہیں جس میں سات آٹھ لاکھ فوج ہے باقی ملازمین سرکاری ہیں وہ باقی لوگوں کے لیے کیا ہے تو میرا خیال ہے الفاظ عام الفاظ میں تو آمنہ یہ بات بنتی ہے کہ جو حکومت کے دعوے تھے اس میں کہیں دعوی پورا نہیں ہوتا کہ اپنے اخراجات کم کریں گے وہی بات آتی ہے اپنے اخراجات کم نہیں کرنے کسی صورت میں اپنی عیاشیاں بند نہیں کرنے اپنے جناب جو جو انہوں نے مرات لے چکے ہیں وہ صرف اس حد تک انہوں نے مرات کی بات کیے کہ جو پچاس ہزار ڈالر سے لگیری گاڑی ہیں جن کی ہوگی ان کے اوپر ہم ٹیکس بڑھا رہے ہیں وہ اس کے علاوہ جو ہاں ایک ضرور جملہ کہا کہ جو ناجائز ایگزیمشن آن کنسینشن ہم نے دیوئی لوگوں کو ہم ان کو واپس لے رہے ہیں وہ کہاں سے واپس لے رہے ہیں کتنی واپس لے رہے ہیں کون کون سے سیکٹر میں اس کو ایڈنٹی فائی لی کیا گیا ہو سکتا ہے کل اپنی آہ آہ پوسٹ بجٹ پریس کانفیز میں اس حوالے سے بات بتائیں کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں تو جنرلی تو مجھے کوئی سلمن لائنی سوائے اس کے کیامنا یہ خسارے کا بجٹ ہے تفس بجٹ ہے پاکستان کی تاریخ کا آپ فال بیک کرنیے گی کچھ بھی نہیں ہے آئی ایم ایف کی کڑی شرائط ہیں وہ پوری نہیں ہوں گی تو بات نہیں بنے گی اوپر سے جو ہمیں امیدیں تھی چائنہ سے یو اے ای سے قطر سے سعودی عرب سے وہ بھی ابھی تک دیر ہیں انویسمنٹ کی باتیں تو ابھی تک ہوئی ہیں لیکن وہ پندہ بلین ڈالر کی انویسمنٹ لائن اپ تو کی ہوئی ہے وہ کب میٹریلائز ہوگی سعودی عرب کی دس بلین کے قطر والوں نے کی ہوئے وہ کب میٹریلائز ہوگی اس طرح یو اے ای والوں کی ہے میرا خیال ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک جملہ کہا تو جو بظاہر بڑا اچھا ہے کہ انجین آف گروہ تامنا وہ کہتے ہیں پریویٹ سیکٹر ہے ہم نے پریویٹ گورنمنٹ اس بروک گروہ میں کاروباد نہیں کرے گی پریویٹ سیکٹر کو ہم آگے لے کے جا رہے ہیں پریویٹ سیکٹر کو آگے لے کے جا رہے ہیں تو پریویٹ سیکٹر کیا کرے گا انڈسٹری جو سکٹی پرسنٹ آپ کو ٹیکس دیتی ہے انڈسٹری آپ نے اس کے لیے کیا کیا ہے کوئی گیس کمی ہو رہی ہے ریٹ ٹیرف کم ہو رہا ہے کوئی اس کی بیجلی کمی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی انسینٹیف دیئے گیا ہے کہ انویسمنٹ کو پرموٹ کیا جائے لوکل انویسمنٹ کو پرموٹ کرنے کے بعد اس کو دیکھ کے فورن انویسٹر بھی پاکستان میں آئے گا تو مجھے نہیں لگتا مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے ایڈاوکزم اپنایا ہے اور جلدی جلدی چیزیں تیہ کی گئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی مرتبہ ہو گئے سات کو بجٹ پھر دس کو پھر بارہ کو پھر چائنہ کا وزیٹ چائنہ کی اپنے عداف ہیں ان کے اپنے مطالبات ہیں آئیم ایف کے اپنے ہیں آپ کے مہینے مطالبات کے ہیں آمید صاحب یہ جو تاریخی خسارے کا بجٹ اس وقت اعتشام صاحب اس کو کہہ رہے ہیں اب اس خسارے کو کم کرنے کے لیے آپ کو ریوینیو جنریٹ کرنا ہے ٹیکسیشن کا نظام آپ کو درست کرنا ہے اس بجٹ میں تو کہیں کوئی ایسا اقدام یا کوئی انٹینشن نہیں دکھائی دی گئی کہ ٹیکس نیٹ کو پڑھانے کی بات کی گئی ہاں جن پر پہلے سے ٹیکس تھا جو ٹیکس پیئر سے انہی پر ریٹ کو پڑھانے کی بات کی جاری ہے دیکھیں جو نوہزار چھے سو بلین کا ڈیفیسٹ انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہے نا یہ انہوں نے اس کے باوجود رکھا ہے کہ آپ اپنا ریوینیو جو ہے وہ بارہ ہزار بارہ اشاریہ نو ٹریلین روپیز تک لے کے جا رہے ہیں یعنی کہ چالیس فیصد اضافہ کرنے کے باوجود ہمارا یہ خسارہ ہے اور اس کے بعد ایڈیشنل ٹیکسز بھی ہیں ایک سو پڑھانے سو ارب کے جو ہیں ایڈیشنل ٹیکسز بھی ہیں بات یہ جو میں کہوں گا کہ دریہ کو کودے میں بند کے اتشام صاحب نے آپ کو اس بجٹ میں کوئی نیا خیال نظر نہیں آیا آپ کو کوئی نیا ویژن نظر نہیں آیا آپ نے مطلب ایک ظاہر ہے کہ ہمیں پتا تھا کہ آئی ایم ایف کی ہدایت کے مطابق یہ جو ہے بننا ہے پروگرام یہ بجٹ جو آنا ہے لیکن اتنا بھی ہمیں توقع نہیں تھی کہ صرف کٹن پیسٹ ہوگا جبھی لوگ ازرائے مزاق کہہ رہے تھے کہ جناب ہو سکتا ہے کیا یہ بجٹ جو ہے اس بار کیو بلوگ میں نہیں بنا بلکہ کہیں اور بنا کسی دوسرے ملک میں بنا تو یہ چیز جو ہے سوچنے کی ہے کہ جناب اکتس پر نیا خیال نہیں ہے پھر اگر موقع ہے اگر بات کرنے کا تو آپ یہ دیکھیں جو انہوں نے بات کی کہ جو عللے تللے حکومت کے آپ سمبولک کم کرتے ہیں آپ کہتے ہیں جی ملک مشکل میں ہیں ہم عوام کا گلہ گھوٹ کر ان سے ٹیکس حصول کر رہے ہیں ہم بزنس مین کاروباری حضرات سے لے رہے ہیں سب سے لے رہے ہیں تو ہمارے یکمراہ کیا کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے آمیر صاحب اس ڈسکشن کو ہم آگے بڑھائیں گے ایک بریک کا ہمیں کہا جا رہا ہے لغاری صاحب کو میں شکریہ دا کروں گی بریک لیتے ہیں باقی گیس ہمارے ساتھ موجود ہے ٹرانس مشن کا سلسلہ جا رہی ہے